آتا ہے میری طرح کا یا کوئی نیا بندہ شادی کر کے ویسے آتا ہے تو کیا اس کو وہی سے سیکھ کے آئے یا یہاں پہ آکے کوئی کالیجز بغیرہ ہوتے ہیں کھولنے کے لیے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا بندہ آ رہے ہیں پہلے وہ کسی شاپ پہ کام کریں یا ڈریکٹ اپنی دکان کھولیں یہ بتائیں کہ جب کسی کے پاس اگر کوئی سٹوڈنٹ کام کرتا ہے تو اس کو بیجز بغیرہ کتنے ملتے ہیں اور کیا اس کا بطلب کتنا اس کی دن کے بان جاتے ہیں السلام علیکم جی آج ہم ایک سٹی میڈلز براہ کے اندر موجود ہیں اور کیونکہ آپ دیکھتے رہتے ہیں میں ڈیفرینٹ لوگوں کے انٹرویوز بغیرہ کرتا رہتا ہوں تو آج ہمارے ساتھ ایک یہ باربر کا کام کرتے ہیں یہ بھی پاکستان سے ان کا تعلق ہے جیلم سے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح یہاں پہ آئے کہ کس طرح انہوں نے کام سیکھا پاکستان سے سیکھ کے آئے اور جو سٹوڈنٹ سبھی نئے جو سپتمبر انٹیک میں یہ آ چکے ہیں وہ اگر باربر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیا پاکستان سے سیکھ کے آئے یا یہاں پہ آکے کوئی کالج میں ایڈویشن لینا پڑتا ہے پھر یہاں پہ شاپ کتنے کی ملتی ہے شاپ میں انکم کتنی ہے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ایک جو سٹوڈنٹ ہے یا جو ایک گاہ کاتا ہے وہ کتنے پیسوں کی کٹنگ کراتا ہے اور دن کے کتنے بن جاتے ہیں یا اس میں ٹیکس کا کیا حساب کتاب ہے یہ ساری باتیں ان سے آج بات کریں گے اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ یوکے میں کب آئے تھے میرا نام عمر فاروق ہے اور میں پاکستان جیلن سے ہوں مجھے بتائیں پاکستان سے یہاں پہ یوکے آپ کب آئے تھے اور کون سے ویزے پہ آئے تھے میں 2004 میں آیا تھا اور شادی کر کے آیا تھے ابھی آپ الحمدللہ یہاں پہ سیٹل ہیں ایسا ہی ہے جی جی مجھے بتائیں کہ یہ باربر کا کام آپ نے کب شروع کیا اور آپ نے ٹریننگ کانسلی پاکستان سے آپ سیکھ کے آئے تھے یہ میں نے لانگ ٹیم ہو گیا تو 1998 میں شروع کیا تھا میں نے تو تقریباً دس سال میں نے کام نہیں کیا ادھر آکے میں نے کام سور دیا تھا ابھی جو ہے نوہ تقریباً آٹھ نو سال ہو گئے پھر ریگولر کام کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان سے ملعب آپ سیکھے ہوئے تھے لیکن ایک کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے میری طرح کا یا کوئی نیا بندہ شادی کار کے بیسے آتا ہے تو کیا اس کو وہی سے سیکھ کیا ہے یا یہاں پہ آکے کوئی کالجز بغیرہ ہوتے ہیں سب سے بیس یہی ہے کہ ادھر سے سیکھ کیا ہے کیونکہ ادھر جائے نوہ کالج میں جائیں تو لائک سٹوڈنٹ کا تو نہیں مجھے پتا لیکن میں نے ایک بار ٹرائی کیا تھا پوچھا تھا کالے سے وہ کہتے تھے کہ تین سال کا کورس ہوگا اور فیفٹین انڈر پونڈ جائے رہا وہ چارج کریں گے پاریر پتہ نہیں بارہ فیفٹین انڈر پونڈ انہوں نے بولا تین سال ٹھیک ہے اچھا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کٹنگ اور یہاں کی کٹنگ میں فرق ہے یا سیم ہی ہے ابھی تو سیم ہی ہے لیکن ہمارے ٹائم پہلے جائے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ادھر آ کے پھر بھی بندے کو سیکھنا پڑتا ہے ادھر کا سٹائل کیونکہ پاکستان میں اور طرح کہا ہے ادھر تھوڑا ڈیفرنٹ کہا ہے تو پاکستان میں لاہار بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن ادھر پھر بھی آ کے جائے رہا وہ سیکھنا پڑتا ہے تو ایک بندے کے اوپر آپ میکسیمم کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں اور کتنا چارج کرتے ہیں لائک یہ تو کوئی جائے وہ دس میٹ میں بھی کار دیتے ہیں کوئی ٹونٹی میرے بھی کرتے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ بھی لگا دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے چھ سات میرے بھی کام کر دی ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے اچھا جس طرح نا پاکستان میں ہم کٹنگ کراتے تھے مجھے یاد ہے ہم نا بڑا ان کو بتاتے ہوتے تھے بڑا یوں کبھی یہ سٹائل کبھی وہ سٹائل تھی یہاں بھی اس طرح کی نوجوان آتے ہیں ادھر بھی بہت ہے مجھے کبھی کہتے ہیں جی گھجنی سٹائل کر لے رہے گھدی فلانا نہیں نہیں ادھر وہ چیز نہیں ادھر باس کہتے ہیں زیادہ شعبہ کنسائل ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں بھی کام کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کون سل سے آپ نے اجازت لینی ہوتی ہے اس طرح کر کے تو کوئی شاپ کھولنے کے لیے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا بندہ آ رہا ہے پہلے وہ کسی شاپ پہ کام کریں یا ڈریکٹ اپنی دکان کھولیں سب سے بحث یہ ہے کہ پہلے وہ کسی کے پاس کام کریں کیونکہ ادھر کا بھی سیکھنا پڑتا ہے تو بحث یہ ہے کہ آپ پہلے کسی کے پاس کام کریں ہم نے بھی تقریباً پین چارٹ پانچ سال کام کی ہے کسی کے پاس پھر جا کے اپنا شروع کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب کسی کے پاس اگر کوئی سٹوڈنٹ کام کرتا ہے تو اس کو ویجز بغیرہ کتنے ملتے ہیں اور اس کا بطلب کتنا اس کی دن کے بان جاتے ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیونکہ سٹوڈنٹ کے بارے میں میں نہیں اتنا جانتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طرح آپ نے یہ شاپ کھولیا ہے تو اس کا رینٹ کتنا آپ کو پڑتا ہے اور کونسل سے کوئی اجازت لینی پڑتی ہے یا کوئی سیٹیفکیٹ اس طرح کرنا پڑتا ہے صرف کونسل کو بتانا پڑتا ہے باس سیٹیفکیٹ وغیرہ کی نہیں ضرورت ہوتی باس یہ ہی ہے کہ ان کو بتا دے اور اکونٹڈ بنانا پڑتا ہے اس کو بلک سے ٹیکس ہوتا ہے وہ لیک ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی سارے یہ ہی سمول بزنس میں آ جاتا ہے اچھا یہ والا جو بزنس ہے اس کو آپ کو کونسل کے بعد ریجسٹر بھی کرانا پڑتا ہے ہوم آفیس سے سارا کچھ کیونکہ پراپر لگر طریقے پہ ہوتا ہے اچھا اس دکان یہ آپ کی دکان ہے جو شاپ ہے یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی بھی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا رینٹ کتنا ہے اور باقی اس کے کیا آپ کے خرچے ہو جاتے ہیں بجلی بھی لو گئے رہا ہر چیز لینی پڑتی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکٹ اوپر چلی گئی ہے سب کچھ اوپر چلا گئی ہے ہر مشین کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائس جا رہی ہے ہر چیز جا رہو وہ مہنگی میر رہی ہے تقریباً ہر شاپ کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے یہ چھوٹی شاپ ہے اس کا تھوڑا کم ریٹ ہے تو جتنی بڑی شاپ ہو گئی پانچ سو بھی ہے چار سو بھی ہے ادھر میں بھی تقریباً سو پونڈ ویکہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب آخری سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ سے انکم کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے ظاہر ہے کوئی ہم محافظ والے نہیں ہیں نہ ہم ٹیکس والے ہیں بس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس میں گزارہ اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ یعنی بہت اچھا گزارہ ہو جاتا ہے یعنی یہ ایک اچھا پروفیشن ہے یہاں پر اچھا ایک آخری سوال بخصان میں نا منٹیلٹی لوگوں کے اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو کام ہے یہ چھوٹا کام ہے تو کوئی جڑا کرسی تے با کے ٹائپ آ کے بیٹھے ہیں اور یہ بڑا کام ہے تو یہاں پہ ایسا ہے یا یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہ تھے ہمارے ساتھ ایک باربر شاپ پہ جن کام انٹرویو لے رہے تھے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے ایک چیز میں بتا دوں بکستان میں ہم لوگ جو کام ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں چھوٹا یہاں پہ کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا جاتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں میں شاید ویجز بھی زیادہ ہیں اور انکم کمپیرٹیبلی زیادہ ہے تو اگر آپ سیکھ کے آنا چاہتے ہیں تو آپ یار سیکھیں بڑا اچھا کام ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ